کچھ لوگوں کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے فلا انجیو سے رابطہ کیا تو ہم نے انہائیسی کی کاپی دی لیکن ہمیں راشن نہیں ملا جناب ہم فلا دسترخان پر فلا انجیو کے گئے وہاں میں کھانا نہیں ملا ہم بھوکے پر اٹھ گیا ہے ہم نے فلا انجیو سے فلا ٹائم پر رابطہ کیا کہ ہمارا میڈیکل کا فلا کیسل کر دیں انہوں نے جناب کوئی ریسپونس ہی نہیں دیا کوئی کام ہی نہیں کیا تو وہ انجیو جو ہے وہ اتنے بڑا بڑا دکھاوہ بھی کر رہی ہے انسائی تصویریں بھی لگا رہی ہے اور انہی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں لیکن ہم نے رابطہ کیا تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا تو ہماری نظر میں تو وہ انجیو بھی کھا رہے تو دیکھئے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ایسے معاملات میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے سین یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انجیو چاہے سیلانی ہو چاہے چیپا ہو چاہے ایک بڑی سی بڑی کوئی بھی انجیو وہ پورے پاکستان کو بڑھا گے نہ تو کھلا سکتی ہے نہ ہی رمضان میں پورے جو پاکستان کو راشن فرام کر سکتی ہے نہ ہی سب کے میڈیکل کیسز کو وہ حل کر سکتی ہے ساری انجیوز مل کے بھی ایسا نہیں کر سکتی ہیں بہت بڑی عبادی اسے کور کرنا ناممکن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر انجیو کی اپنی ایک capacity ہوتی ہے سیلانی جیسی بڑی انجیو بھی وہ اپنی ایک لیمٹ رکھتی ہے کہ اس سے زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹی انجیو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر اس کے پاس لیمٹ ہے رمضان میں راشن کی مثال کی طور پر وہ سو راشن تقسیم کر سکتی ہے اس کے پاس نہیں پیسہ ایتنہ ہی بجٹے اور اس کے پاس applications آ جاتی ہیں پانچ سو تو اب وہ ظاہر ہے ان پانچ سو لوگوں کو کیسے راشن دے گی جبکہ بجٹ ہی نہیں ہے جبکہ اس کے پاس فنڈ ہی نہیں آیا اتنا تو ظاہر ہے پھر یہ ہوگا سو لوگوں کو راشن دیا جائے گا اور باقی چار سو لوگ محروم رہ جائیں گے جبکہ انجیو کوئی بھی شخص ایسا چاہتا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے مجبوری ہیں ہر ایک کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا تو اب یہ چار سو لوگ اعتراض کریں اس بات پر کہ جناب انجیو کا دکھاوا ہے اور یہ انجیو جو ہے وہ اتنی ساری ویڈیوز بنا رہی ہے اتنی تصویریں بنا رہی ہے اتنا فنڈ جو ہے وہ جمع کر رہی ہے لیکن ہمیں تو راشن ہی نہیں ملا تو ایسا نہیں ہوتا ان سو جن لوگوں کو ملا ہے وہ انجیو کو شکریہ بھی عطا کرتے ہیں وہ اس انجیو کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہوں اس کے کام کو لیکن یہ کچھ جو لوگ ہوتا ہوں ایسے کہ جن کی یا تو فطرت میں ہی ہوتا ہے نیگیٹیو سوچنا یا پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی سین ہو گیا تو کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں ایسے ہی دسترخانوں پر ہوتا ہے کہ مثال کے دور پر کوئی انجیو ہے اس نے دسترخان لگایا رمضان میں اب بچائرہ ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ایڈی گورنر آز میں اتنا بڑا دسترخان لگایا لیکن ان کی بھی ایک لیمٹ تھی ہم نے خود دیکھا کہ گورنر آز میں ایک وقت کے بعد جو ہے وہ پھر داخلہ منع کر دیا جاتا تھا اس لیے کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ اندر منجائش نہیں ہے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ ایک مخصوص اور ایک محدود تعداد کے لیے کیے گئے ہوتے ہیں اسی طرح سے جی ڈی سی کا بہت بڑا دسترخان لگتا رہا سیری میں وہاں بھی ایک لیمٹ ہوتی تھی بارہاز اپنے زفردباس کی اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جو گرل لگی ہوئی اس کے باہر جو ہے لوگ موجود ہیں لیکن ہم اندر نہیں بلا سکتے کیونکہ ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو بڑے سے بڑا دسترخان کرنے والا بھی ایک لیمٹ رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو دسترخان لگ رہا ہیں کراچی میں چھوٹے چھوٹے انجیو سکوشش کر کے نوجوان جگہ جگہ دسترخان لگا رہے ہیں تو یہ پانچ دے گئے چھے دے گئے لیکن کھڑے ہوتے ہیں تو ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ظاہرے معذرت کرنے پڑتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے بڑے بڑے پڑے لکھے اور باشاہو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زلیل کر رکھتے ہیں نوجوانوں کو اور کہہ رہا ہوتے ہیں کہ تم کھلا ہی نہیں سکتے تم کیوں نکلے روڈ پر تم نے کیوں کم جو ہے وہ چیزیں منگوائیں یہاں لوگوں کو پورا نہیں کر پا رہے تو دیکھیں کہاچی ہے جناب یہ یہاں بھی کرو لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے کس طریقے سے وہ چھوٹے سی انجیو پورا کرے گی تو یہ اعتراض جو انجیوز کی انجیوز کر کیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے جناب فالانجیو نے اتنی تصفیریں بنوائی ہیں اتنی ویڈیوز بنوائی ہیں کام نہیں کر رہے جناب کام ہر بندہ اپنے کیفیسٹی میں اور اپنے لیمیٹ میں کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ تک پہنچے اور ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو گھر میں لاکے راشن فرام کرے اور آپ جیسی دستخان پر پہنچیں تو وہ کھڑا ہو جائے ہاتھ بان کے اور آپ کے آگے جو ہے وہ دیکھ کھول کے رکھ دے تو ایسا پاسیبل ہر ایک کے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہوتا تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں ہر انجیو اور ہر ادارہ اپنی اپنی لیمٹ میں کام کر رہا ہے انہیں سرائیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو انجیوز قائم ہیں نوجوان مختلف علاقوں میں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں کراچی میں بالخصوص تو ان لوگوں کو سرائنے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ انہیں تنقید کا نشانہ منائیں اگر آپ انہیں تنقید کا نشانہ منائیں گے تو تھکار کے نوجوان پھر گھروں کو بیٹھ جائیں گے ان کے بھی گھر ہیں گھر میں سکونچہ آرام کریں گے شوق نہیں ہے انہیں کہ یہ روڈوں پہ جو ہے وہ گرمی میں اور دھوپ میں نکلیں اور آپ کے لیے نصرخان لگ اور آپ کے لیے افتاریوں کا احتمام کریں یا روڈوں پہ نکل گئے بائی کو بیجو اور وہ گھر گھر راشن پہنچائیں یا آپ کے میڈیکل کیسز کے لیے ہسپتالوں کے دھکے کھائیں تو اگر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو انہیں سرائنے کی ضرورت ہے دیکھیں انسان ہے ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی نہیں دے سکتا غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے کسی کا لہجہ کبھی خراب ہو سکتا ہے کسی سے کبھی کوئی معاملے میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کبھی کوئی اونچ نہیں چھو سکتی ہے آپ سے ہو سکتا اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو راشن دے دوں گا وہ بھول گیا اب راشن آئے تو وہ ختم ہو گئے تو اب آپ کے انجنام میں نے تو آپ کو ایک مہینے پہلے اینائیسی کوپی دی تھی اور نام لکھوایا تھا میں نے تو آپ کو دو مہینے پہلے میسیج کیا تھا بھئی آپ نے راشن نہیں دیا آپ تو کام ہی نہیں کر رہے آپ کی ویڈیوز تو روزانہ آ رہی ہیں لیکن آپ راشن نہیں دے رہے ہمیں آپ تو آپ کمنٹ کر رہے ہیں فیس بلک پہ ان کی ویڈیوز پہ جا کے ان کی تصویروں پہ جا کے تو اس طریقے سے بلکل بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہر بندہ اپنے لیمٹ پہ کام کر رہا ہے ہاں ایک چیز میں ہی ہاں کاؤں گا کیونکہ میرا تعلق خود بھی الفئر سے میں بلکل کلیر کر یہ بات کاؤں گا کہ ہل فئر فئر کو چاہیے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں فگرز کو بھی اتنا ہی بیان کریں یعنی اگر آپ نے سو راشن دی ہیں پانس سو راشن دی ہیں ہزار راشن دی ہیں تو فگرز کو تو نہیں بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ راشن تو سو بات ہیں اور پوسٹ لگا رہے ہیں کہ میں نے ہزار راشن تقسیم کر دیئے تو ایسا نہ کریں دیکھیں ایک تو یہ جھوٹ بھی ہوگا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ لوگوں کو اس سے محرومی ہوگی اور آپ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ تو یہ شریعت کی بھی خلاف فرضی ہوگی اور خلاقیات کے بھی یہ بات خلاف ہوگی تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسا لوگ کرتے بھی نہیں ہیں بھارت جو جتنا کرتا ہوں امومی طور پر آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اسی لئے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ان کے مخیر حضرات ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ڈونرز ہیں وہ دیکھ بھی سکیں کہ ان کے پیسے کہاں خرج کیے جا رہے ہیں تو لہٰذا میری تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں تو ایسے لوگوں کو صرف سرائیں اور اگر ان کیس کسی لنگر پہ کسی جسرخان پہ کسی ایسی انجیو سے آپ کوئی راستہ پڑے اور آپ کا کام نہ بن پائے تو ہرگز ہرگز نیگیٹیو کمنٹ نہ کریں بلکہ دیکھیں کہ اگر وہ کندہ کام کر رہے تو اسے سرائیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پورا کرنے والا ہے یہ انجیوز یہ لوگ جو ہے وہ صرف وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کہاں سے راستے بنائے ہوں گے یقینی طور پر وہی بہتر جانتا ہے کون سی انجی کون سا شخص کون سا فرد آکے آپ کی مدد کر دے گا اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی تو اصل لوگ جو ہے وہ اپنی اللہ سے لگائیں اصل مدد کی جو امید ہے وہ اللہ سے لگائیں اصل دعائیں اللہ سے کریں کسی شخص سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں بلکل ریکویسٹ کریں لیکن اگر وہ آپ کے مدد نہیں کر پاتا تو اسے تنقید کا نشانہ ہرگز ہرگز نہ بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ